موسیقی میں ہوں فروشی الگویتی تیز ایرکل تی وی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے ترکی پسندوں کا انسان دوستوں کا اس کو سبسکرائب کریں اور ریگولر دیکھیں موسیقی موسیقی ناظرین آج ہم جس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں میں ہوں اور میرے ساتھ نوروے سے جناب ارشد بٹھ ہیں ہم آج جو پاکستان میں مختلف بڑی تیزی سے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ بڑی تیزی سے نئی صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں اور گریفتاریاں بھی ہو رہی ہیں حکومت کی پریشانی بھی ہمارے سامنے ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس سمت میں جا رہا ہے اس کے اوپر ہم نے آج بات کرنے کے لیے میں نے اور ارشد بٹھ صاحب نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں مل کے اس سارے ریفرنس میں اور آپ سے بات چیت کریں کہ ہم اپنے طور پر ہم ایک سیاسی ورکر کے طور پر کیا سمجھ رہے ہیں یہ صورتحال کس سمت میں جا رہی ہے آیا اس کے اندر لوگوں کی صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے آیا اس کے اندر کوئی پاکستان میں جمہوری عمل جاری ہونے جا رہا ہے آیا پاکستان میں پہلے جمہوریت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم آج اس تمام موضوعات پہ جو کہ پاکستان کے پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر گجرانوالا اور کراچی کا جلسہ خاص طور پر یہ دو جلسے قابل ذکر ہیں کیونکہ ان دو جلسوں میں جو باتیں قائدین نے کی ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ان کو اگر انیلائز کیا جائے تو ہمیں ایک ڈریکشن کی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو جائے گی اس حوالے سے ہم آج بات کا آغاز کریں کہ میں ارشل برٹ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس کے اوپر بات کریں پھر ہم دونوں اس کے اوپر اپنا اپنا ایک نکتہ نظر ضرور آپ کو دیں گے وہ کئی جگہ پہ ہمارا ہمارا دونوں کا اتفاق ہوگا کئی جگہ پہ ہمارا دونوں کا اختلاف ہوگا لیکن آپ کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ آپ اس صورتحال کو کیسے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو شکر برٹ صاحب تینکیو ویری مچ آپ کے اس میں شمولیت کا ہم لوگوں کو جو آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ ہم ظاہر لوگوں کو اگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان میں آج کیا ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا بریفلی اس کے اوپر بتائیے تاکہ ہم پھر بات کو آگے چلائیں شکریہ تنریب زمان خان صاحب بڑی اچھی بات ہے یہ ہمارا مقالمہ ہے آپ اس میں ایک ڈسکیشن ہے نکتہ نظر کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے جو اس وقت کے موجودہ پوزیشن ہے مگر میرا خیال ہے مقالمہ ہی معاملات کو آگے چلاتا ہے تو ہمیں اپنا نکتہ نظر جو ہے ہم دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے پاکستان میں جو کچھ آج ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کی جمہوری خواہشات پاکستان کے عوام کے معاشری مسائل اور ان کا حل یہ ہمیشہ پاکستان کی کس نہ کسی تحریک کی شکل میں اُبرتا رہتا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اس میں عوام کو ان سے ایک عوام کو آن گراؤنڈ کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں آج تک کسی جمہوری تحریک کے نتیجے میں عوام کیوں عوام کو خوشحالی یا ملک کو ترقی تو نہیں ملی مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر جمہوری تحریک نے پاکستان کے سیاسی محول میں اپنے پرنٹ ضرور چھوڑے ہیں مثلا میں یہ کہوں گا انیس سو ستر میں عیوب خان ایک فوجی جنرل تھا اس کی عامریت کے خلاف جدوجہد نے پاکستان کے عوام کے عوام میں گلی گلی کچھے کچھے خیتوں میں کھلیانوں میں اس وقت بنگلہ دیش بھی پاکستان تھا لوگوں کی جمہوری امنگے آپ کو نظر آئیں گی مزدوروں کے مطالبات کسان بھی نکلے گلیوں میں تلوہ بھی نکلے درمائنی طبقے کے لوگ بھی نکلے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنتیالیس انیس سو سنتیالیس کے بعد پہلی بار پاکستان کے عوام کو جمہوری فتح نصیب ہوئی انیس ستر کے الیکشن میں کیونکہ قیام پاکستان کے بعد قائد آزم محمد علی جنہ کے چلے جانے کے بعد پاکستان میں فوجی افسر شاہی اور ملٹری پر مشتبل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر حکومت کی پہلے سیول برکریسی اس کے بعد سیول برکریسی اور فوجی جنرل عیوب خان نے مل کے ستر کے الیکشن میں فتح ہوئی پاکستان کے عوام کو پاکستان میں جو بچا گچا پاکستان کا پاکستان تھا وہاں پر پاکستان کے عوام کو پہلی بار آئین ملا ایک جمہوری آئین کہہ سکتے ہیں وفاقی آئین کہہ سکتے ہیں مگر اس حکومت میں بھی زلفقار بھٹو کی حکومت میں بھی آئین ایک لمبار سے سسپنڈ رہا اس حکومت میں بھی پاکستان کے عوام کی جو ستر میں امنگیں تھی جمہوری امنگیں وہ پوری نہ ہو سکی کیونکہ اس حکومت میں بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی جو کے پیکی میں اور بلوچستان میں حکومت میں تھی نیشنل آئی پارٹی اس کو بینک کیا ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا عبداللی خان غزبخش بزینجو خیربخش مری اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے رہنماؤں میں راجم خان جو اس وقت ان کو بھی حبیب جالب اور بے اپنا سیاسی ورکر سیاسی رہنماؤں مگر ایک جدو جہد جاری رہی کہ قوموں قومیتوں کو خود مختاری ملے ان کو پاکستان کے وفاق میں رہتے ہوئے مگر یہ ہوا کیا کہ پاکستان کے مزدوروں کا کچھ نہ کچھ ملا بھٹو کی حکومت میں پاکستان کے زہری ریفارمز ہوئی کچھ نہ کچھ ملا پاکستان کے کسانوں کو پاکستان کو طلبہ میں بھی کچھ نہ کچھ ملا مگر جو ستر کے الیکشنز میں ستر کی سکسٹری ایٹ کی مومنٹ میں عوام کو شعور ملا تھا کہ عوام جاگ گئے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اس شعور کو شکست ہو گئی انیس سو ستتر میں جنرل زہولک نے اقضار پر قبضہ کر دیا عوام کے شعور کو شکست دے دی اور وہ شکست جس نے پاکستان کی سٹیٹ پر ایک بار پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گریفت مضبوط ہو گئی وہ گریفت آج تک جاری ہے مگر اس گریفت کے خلاف جامریفت کے خلاف تمام جماعتوں نے مل کے جدو جہد کی اس کے پرنٹ آپ کو نظر آئیں گے اس کے امپریشن آپ کو نظر آئیں گے اس جدو جہد کے اس کے بعد بینیزیر کی نواز شریف کی دو دو سال کی آتی جاتی قومتیں اس کے بعد پھر مشرف کا دور جنرلز آ گیا اس میں بھی عوام کی جدو جہد جاری رہی مگر آج آج دیکھیں میں پوری ہسٹری میں نہیں جاؤں گا مگر یہ ہے کہ آج باوجود اس کے کے پریس پہ پابندی ہے باوجود اس کے کی ظاہرے رائے پہ پابندی ہے مگر عوام کی جمہوری خواہشیں عوام کے معاشی مسائل اس قدر سنگین ہیں کہ عوام سلکوں میں نکلتے ہیں اس لیے آج پی ڈی ایم کے اتحاد بنا ہے انہوں نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ اس حکومت نے اقدار میں آتے ہی جو آئی ایم ایف کا ایجنڈا دیا آئی ایم ایف کا ایجنڈا پاکستان میں آتے ہی پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہو گیا اور پاکستان میں انفلیشن اس حد تک چلی گئی ہے فرات زر مہنگائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ عوام کو ایک وقت کی روٹی دال کھانا ان کے لیے زندہ زندہ رہنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جو اس وقت اپنا چھبیس لکاتی پروگرم دیا ہے اس پہ شاید کسی جمہوریت پسند کو اختلاف نہ ہو بگر ان کے طریقے کار پر یا ان کے ماضی جو ہے ان کے کمپروائزی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس پہ آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں مگر عوام کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اس لیے ہمیں اس وقت جو لہر چلے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لہر جو اٹھے اٹھی ہے باوجود اس کے کہ اس پہ گرفتاریاں ہیں مقدمت ہیں اس لہر کو آسانی سے تبانا بڑا اس کے لئے میں ویسے باٹھ صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پی ڈی ایم میں اور ایم آر ڈی کے اندر بڑا فرق ہے جو ایم آر ڈی کی مومنٹ تھی وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف تھی اس کے جبر کے خلاف تھی اس وقت سزائیں کوڑے سزائیں موت پھانسیاں عام تھی تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو اس سارے جبر سے نکل کے جو مومنٹ نکلی تھی انہوں نے ایک اس وقت ایک ارلی سٹیجز بھی تھی آج سے ظاہر ہے وہ ایک تیس چالی سال پرانی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت کے حالات پاکستان کے اور سٹیٹ کا جبر جو تھا وہ اپنے طور پر اس کی ایک مختلف نوئیہ تھی آج جو پی ڈی ایم کا وجود میں آنا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپنے طور پر ایک عوامی اور ایک لوگوں کے مسائل کے حوالے سے اکٹھ نہیں ہے اس کے اندر کئی اور چیزیں نہیں ہیں کیونکہ جب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا جو ایک پرانا ایک ماضی ہے تو ماضی ان کی ساری ایک پریکٹس کو ان کے سارے ایک وجود کوئی ایک نشاندہی کر رہا ہے اس کی اس کی فوٹو دکھا رہا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ رہے ہیں اپنے اپنے زمانے میں اپنے اقتدار کے وقت میں اب اگر اس وقت یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یقینا ملک کے عوام کے مسائل تو بہت بڑھ گئے ہیں پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس نے دو دھائی سال کے اندر وہ پرفارم کرنے میں ناکام رہی ہے اس کے پاس نہ تو ایسی ٹیم ہے نہ ہی کوئی ایسا ایجنڈا ہے کیونکہ آگے دکھائی دے کہ یہ اگلے دو تین سال میں یا اگلے دور کے اندر دکھا سکتے ہیں وہ ناکامی اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان لوگوں کا آپ نے جو چھبیس نکات کا ذکر کیا چھبیس نکات کے اندر ایک ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ایک بہت منیمم پوائنٹس کے اوپر اتحاد ہے یہ اتحاد کوئی آگے چینج لانے کا اتحاد نہیں یہ کوئی الیکشن اتحاد نہیں ہے اگلی حکومت بنانے کا اتحاد نہیں ہے یہ اتحاد تو محض ایک نکتے کے اوپر ہے اگر آپ اس کو سمیٹ کے لے آئیں کہ یہ اتحاد ایک وہاں کے ایک لوگوں کے ایک جمہوری حقوق کو بحال کرانے کے لیے کہ چلے اب نئی لوگ نئے لوگ آئیں گے تو وہ پھر شاید وہ لوگوں کے حقوق کو بحال کر سکے یہ تو کبھی طور پر ہو سکتا ہے لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ مولانا فضل الرحمن کی قیادت کے اندر اور مولانا فضل الرحمن کے اقتدار اگر بھی الفرض ملتا ہے انہیں یہاں یہ اقتدار کے شیر ہولڈر ہوتے ہیں اور ایک اتحاد ہے آگے اس کی نویت کیا ہوگی ابھی نہیں پتا آگے اس کی کارکردگی کیا ہوگی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ جیسے جیسے وقت نکلتا جائے گا ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا جائے گا یہ کس صحیمت میں جا رہے ہیں کیا آگے اچیب ہونے جا جا رہا ہے ہمیں اس کا پتا چلے گا لیکن فلحال اس کے ایجنڈے کے اندر آپ نے سپیچز کے اندر بھی دیکھا ہوگا ابھی تک گوجران والا اور کراچی کے دو جلسے بڑے ہوئے ہیں جلسے ان کے بڑے کامیاب ہوئے ہیں جلسوں کے اندر ارگنیزیشن کا فقدان بے شک ہو لیکن جلسوں کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل کیا کیا جائے گا یہ ذکر بہت کم ہے یہ بلکل عمران خان کی طرح کا ہی ایک سلسلہ ہے جو عمران خان جب آپ نے جو تجھے کے وہ سارے سلسلے چلا رہا تھا جو کہ بہت ساری نامنہات تھی بہت ساری ٹھیک تھی لیکن وہ اس کے اندر جو مسائل کا ذکر کیا گیا تھا وہ مسائل تو اپنے طور پر ہیں وہ مسائل تو سب ہر سیاسی آدمی دیش اور آدمی دیکھ سکتا ہے وہ پی ڈی ایم والے جو کہ سارے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں اس کے اندر وہ یہ بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ مسائل کیا ہے لیکن مسائل کے حال کی طرف کوئی بات نہیں ہو رہی آپ نے دو جلسوں میں دیکھا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو کیا کریں گے اگر ہم اقتدار میں آئے تو آپ کو ان سارے معاشی مسائل سے چھٹکارہ کیسے ہوگا یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ جب تک اس ایشو کو اڈریس میں کیا جائے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو تینوں برابر ہیں وہ پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این کیو ہو پی ایم ایل این ہو یا اپنا امران خان ہو لیکن کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو وہ اشورنسز اور وہ پروگرام اور ایجنڈا نہیں دیں گے جس سے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ اگلے دو تین سال چار سال پانچ سال میں ہم کسی ایسے ٹریک پہ چڑھ جائیں گے کہ اس کے بعد ہمارے مسائل نہیں ہوں گے اب ان کے اوپر کرپشن کے الزام آتے ہیں اب آپ میں آپ کے دو منٹ لوں گا پھر آپ ضرور پاتی ہیں اب یہ کرپشن کے الزام آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کا ایشو ہے بھی اور اس محول کے اندر نہیں بھی یہ کہا جائیں کہ یہ ایشو ہے ہی نہیں یہ بات میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر غلط ہے میں سمجھتا ہوں غلط ہے آپ کا خیال شاید اور ہو یہ کرپشن ایک ایشو تو ہے پاکستان کے اندر پچھلے ستر سال سے بہت سارے اس میں اقتدار جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے وسائل کو عوام سے چھین کے کھاتے رہے ہیں اور ان کے ذاتی اکاؤنٹ جو ہیں بڑھتے رہے ہیں یہ اپنے طور پر ہوتا رہا ہے جو کہ ترکی کی راہ میں ایک رکاوٹ بھی رہا ہے تو اسی کے لیے اقتدامات کی جاتے ہیں کہ جو وسائل ریاست اور عوام اپنے ٹیکس کے ذریعے اور مختلف وسائل کے ذریعے جو الوکیٹ کریں وہ لوگوں کے اوپر صرف ہوں وہ صرف نہیں ہوئے تو یہ ایک گلہ تو سیاسی کا کارٹون طور پر میرا ہے اس کے ساتھ یہ دکھ تو ضرور ہے کہ اگر وہ وسائل جو کہ لوگوں کے ذاتی اکاؤنٹ میں گئے جو لوگوں کے ذاتی اس کے اندر صرف میں آئے وہ اگر لوگوں کے اوپر صرف ہوتے تو آج لوگوں کے وہ دکھ اور وہ مزری وہاں پر نہ ہوتی یہ ایک اپنے طور پر تو بات ہے اب آگے اس کا آیا ان پی ڈی ایم کے لیڈروں نے اس بات سے کچھ سیکھا ہے اس بات سے انہوں نے آگے کچھ نیا ایجنڈا بنایا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے کیونکہ ابھی ظاہرہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے ان کی اب یہ آگے آگے کہاں تک جائیں گے کیا ہوگا ہم اس کا آگے انیلسز کا کریں گے آپ اس بارے میں کچھ مزید فرمائیے کچھ آپ فرمانا چاہتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آپ نے تفصیل بیان کی ہے اس میں کامل سے ہم ایک ترقی پسند سیاسی کارکون ہونے کی چیز سے میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے مگر اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ جاگردار اور سرمایہ دار نظام یہ اس کی بنیاد ہی کرپشن ہے اور لوٹ کا سوٹ ہے استحصال یہ کرتے ہیں عوام کا معاشی مزدور کا کسان کا عام ملازمین کا اور پھر یہ حکمران آ کر قومی خزانے کو عوامی خزانے کو کرپشن سے بھی لکھتے ہیں یہ کرپشن جو ہے نہ صرف یہ کہ اوپر کی سطح پہ ہے بلکہ ہمارے سماج کی نیچے تک رگ رگ میں سما چکی ہے مگر میں اسے کہوں گا کہ یہ جاگردار سرمایہ دار کی کرپشن ہے مگر حکومت جو محض کرپشن کے اوپر کنسنٹیٹ کر کے اس جاگرداری سرمایہ داری نظام کو اگزمڈ کرتی ہے یہ بددیانتی ہے یہ بددیانتی حکومتوں کی کہ آج تحریک انصاف کے بیانی میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ یہ پی ڈی ایم بھی اشرافیہ ہے یہ پنجاب کی اشرافیہ یہ سندھ کی اشرافیہ یا کیپے کی اشرافیہ بلکہ جو آپ نے مولانا کا ذکر کیا یہ علماء کی اشرافیہ ہے یہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ کے تضادات ہیں اور یہ ان کا کرپشن کے خلاف چاہے یہ آج کی حکومت ہے اس کے پاس کرپشن ختم کرنے کا کوئی کونکریٹ ایجنڈا نہیں ہے ماس وائز کے تو اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ منائے ہم یہ سیاسی کارکن ہونے کی سید سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے جنوبی پنجاب سے رہے کے پورا سندھ جاگرداری ہے وہاں پہ غریب کسانوں کا استحصال ہوتا ہے وہاں پہ جاگرداری ختم کیوں نہیں کرتی یہ حکومت یا یہ پی ڈی ایم کے پاس اس کے بات کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے سرمیداری نظام اب آپ دیکھیں کہ ٹریڈ یونک حکوم نہیں ہے آپ ٹریڈ یونک منظم نہیں کر سکتے ہیں مزدور اپنے طرح کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا ہے وہ چاہے ماضی کی حکومتیں ہو یا آج کی حکومت ہو یہ سب ان کی معاشی پولیسیز یہاں اسی برات پر چلتی ہیں تو میں یہ کہوں گا کرپشن ہے مگر یہ کرپشن اس نظام کی کرپشن ہے اور موجودہ حکومت نے ماں سوائے دو خاندانوں کے جو ان کی کرپشن ہے جو ان کی روٹ مار ہے اس کے اوپر مقدمت بنانے کی بجائے ایک کرپشن کو کرپشن کا ایجنڈے کے طور پر نہیں لیا بلکہ سہاسی انتقام کے طور پر لیے یہ کرپشن پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف جو کرپشن ہے اس کو بھی اپنا اس کا حصہ ہونا چاہیے اور جو بھی ہو جنرل ہوں ججز ہوں بیروکریٹ ہوں آیا یا جیسے یہ اپنا انہوں نے کہا کہ اب جو بھی انیویسمنٹ کرے گا پراپرٹی میں جس نے بھی لوٹ مار کی ہو کالا دھندہ سے سفید کر لے یہ کرپشن کو اپنا انہوں نے چھپانے والا اقدامات کی ہیں کرپشن ختم ہونی چاہیے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کرپشن ختم کرنے میں سجیدہ نہیں حکومت کے گزراء میں کیبنٹ میں اردگرد کرپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوٹ مار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں شوگر مافیا آٹا مافیا سارے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں پی ڈی اے میں بھی پی ڈی اے میں بھی وہی اشرافیہ ہے جو اشرافیہ گومنٹ گومنٹ میں موجود ہے ان کی معاشی پولیشیز میں پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں ہے اور میں آپ کے اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پی ڈی اے کے پاس عوام کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کوئی کونکریٹ پروگرام نہیں ہے مگر اس میں میں تھوڑا سا یہ مختلف انداز میں ایڈ کروں گا کہ جب عوام کی تحریکیں چلتی ہیں جب عوام کیونکہ اس وقت جس انداز میں اپوڈیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اپوڈیشن کو جس انداز میں برس کو الیکٹرونیس میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ہے سینسر شپ لگا دی گئی جس انداز میں آئی ایم ایف کو پاکستان آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے ان کی ڈکٹیکشن پر پولیشیز بنائی گئی ہیں تو عوام نکلیں گے جیسے آپ دیکھ لیں عوام نکلیں ڈی چوک میں چلیں آپ پی ڈی اے کی آپ چھوڑے کہ وہ اشرافیہ کا ایجنڈا لے کے آئی ہے مگر پچھلے ہفتے جو پورے پاکستان کی اسلام آباد ملازمی اتجاج کیا اس پہ اس گورنمنٹ نے کوئی کان نہیں دھرے پچھلے کئی دنوں سے ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں غریب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جو ان کے ساتھ سلوک بد سلوکی ہو رہی ہے اس پہ ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں ان کے مطالبات جو ہے جائز مطالبات ہیں ان پہ اس حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کل پی ڈی ایم نے کراچی والے جلسے کے اندر ذکر کیا ان کا ذکر کیا ہمارا ایسیو جو ہے ایک ترقی پسند کارکن ہونے کی سید سے کہ پی ڈی ایر کے چھبیس نکات جو ہیں وہ سیاسی نکات ہیں ان میں عوام کے معاشر مسائل کو حل کرنے کے لیے اڈریس نہیں کیا گیا اس لیے ترقی پسند بیانیاں یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ باہر نکلیں آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلیں پی ڈی ایم اس پہ کوئی نکتہ نظر نہیں لے رہی یہ آیا یہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے اکانومیس جو ہیں جو عوام دوس اکانومیس جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں جب تک جب تک آپ آپ غیر ضروری درامداد اب تویش سے برپور درامداد جو ہیں اس کو آپ کیوں نہیں بند کرتے ہیں آپ جو ہیں نون نون ڈیویلمنٹ اخراجات جو ہیں بیس پرسند آپ اگر وفا کی صوبائی ان کو کم کیوں نہیں کرتے ہیں وہ فوج کے جو نون کومیٹنٹ غیر جنگ اخراجات یہ بوٹ پارش کرنے والے رکھے ہوئے ہیں کوکے رکھے ہوئے ہیں عردلی رکھے ہوئے ہیں جن کا جنگی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اخراجات بیس پرسند اگر کم کریں توٹل تو پاکستان کا جو ہے بجڑ کا بیلنس ہو سکتا ہے مگر یہ بات نہ پی ڈی ایم کرے گی نہ یہ گومنٹ کرتی ہے یہ کام آپ کا اور میرا ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ عوام کے مسائل حل کرنے میں نہ یہ گومنٹ اماندار ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم ان اشیو پہ بات کر رہی ہے مگر پی ڈی ایم کے اشیو پہ ہم اس لیے ان کی مخالفت نہیں کر سکتے گومنٹ کے مقابلے میں کہ اگر گومنٹ گرفتارییں کرے گی اگر گومنٹ جو ہے پریس کے اوپر پبندیاں لگائے گی اگر گومنٹ جو ہے الیکٹرونک میڈیا پر سہتشپ لگائے گی اگر گومنٹ جو ہے یہ کہے گی فلائن کر تو رکھو فلائن کر نکال دو اور اینکلز کو بے روزگار کرے گی تو ہمیں احتیاج کرنا پڑے گا اگر اگر جو ہے پاکستان کی سیاست میں مقتدارہ کی یا اپنا اسکری قوتوں کی مداخلت بڑھے گی تو ہمیں بات کرنے پڑے گی اور اگر پی ڈی ایم والے واقعیتاً واقعیتاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی مومنٹ کے اندر ہے کوئی اسکری مداخلت کے بلکل بغیر ہوگی دیکھیں جی اس میں آپ کا شک جو ہے اس پہ اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا اس پہ جو ہے اپنا ایک ایک میں کو ٹھوس میرے پاس information تو نہیں ہے مگر آپ کی بات جو ہے جو پاکستان کے سیاسی تحریکوں کا ماضی ہے اس میں بات تو ایسی ہے کئی نے کئی سے ہی دردر سے اپنا signals ملتے ہیں مگر یہ کہ پھر بھی پھر بھی جو بھی صورتحال ہو اگر آج کی حالات میں جمہوری قوتوں کچھ گین کر سکتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کی گین کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے میں نے تو میں نے تو یہاں تک بھی سارا سسلہ سنا اور دیکھا ہے کہ مجھے کچھ چیزوں کا جو معلومات ملی کہ اس ساری مومنٹ کے اندر جو ایک اپنے طور پر کچھ اشیرواز حاصل ہیں اس کو ایک تو یہ ہے کہ جیسے جس طرح سے وہ پی ملن کے زبیر جن کی جنرل صاحب سے ملاقاتیں تھیں اس کے بارے میں جو اس کے کانٹینٹس جو مختلف جگہ پر لوگوں کو سپیکولیشنز ہیں اور کچھ اس کے ایک پریکٹس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی حصے نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ میں ہیں کہ ہم انہیں اس وقت سر دست یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جی آپ اقتدار سے الگ ہو جائیں کیونکہ آپ سے کوئی پرفارمنس نہیں ہو پا رہی لیکن اگر پی ڈی ایم کچھ ایسی کارکردگی کر کے دکھائے تو پھر ہمارے پاس یہ جواز ہوگا کہ آپ کچھ آکے کہ ہم ان سے بات کریں ہے کہ بھی آپ اب ایک طرف ہوں یا ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے یا الیکشن کروائے جائیں یا سسلہ کیا جائے کیونکہ آپ مہنگائی کے اضافے کے اسباب کے اندر آپ کا رول ہے بہت زیادہ اور آپ نے لوگوں کے مسائل جو آپ نے ایک الیکشن سے پہلے بہت ساری کمٹمنٹس کی سیں اب کوئی ایک کمٹمنٹ کے اوپر بھی پورے نہیں اتر پائے اگر ڈھائی سال میں آپ ایسا کی چیز موجود ہے دوسری اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل حوالے سے ایک طرف تو چائنہ کی بات ہو رہی ہے کہ چائنہ پاکستان کے سی پیک پہ ایک اس وقت جو اس کے اندر ایک رکاوٹ آ چکی ہیں وہ موجودہ حکومت سے پوشنل نہیں ہے اس کے علاوہ سعودی عرب پاکستان کی پرفارمنس سے موجودہ حکومت کی پرفارمنس سے انہوں نے جو ان سے توقعات لگائیں کہ ہمارے آپ سے بڑے درینہ تعلقات ہیں ہم مسلمان بھائی ہیں اور ہمارا ایک پرانا ایک درینہ ریلیشن ہے اس کے مطابق ہم آپ سے توقعات رکھتے ہیں ہم آپ کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں ہم نے آپ کے اٹھاران لاکھ لوگ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اگر آپ اس کے اوپر ہمارے ہی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے یمن کے حوالے سے پرانس پورٹ پر یا ایک اوورال انٹرنیشنل ایک پورٹکس میں ان کی تابق کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ریفیوزل کے اوپر ان کے جو ریلیشن کے اندر ٹینشن ہے اس میں موجودہ حکومت سے سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک ٹینشن ہے اور سعودی عرب پی ڈی ایم کی اس طرح سے ایک خاموش سپورٹر کے طور پر موجود ہے یو اے ایک بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے یو اے ایک کی سپورٹ بھی ہو سکتی ہے امریکہ کی انڈریک سپورٹ بھی ہے اس کے اندر کہ یہ سارے صورتحال کو اگر چینج کیا جائے اگر اس کو تو پھر ان کے مطلب کے حالات نکل سکتے ہیں آگے کوئی نگوشیابل لوگ آگے آئیں گے اس کے حوالے سے کوئی تبدیلی کے انکانات و سوالے سے ہوں گے یہ بھی ایک اس کا سیناریو ہے انٹرنیشنل سیناریو جو آپ نے بتایا ہے یہ تو پاکستان میں بازمی رہا سعودی عرب کی مداخلت سیونٹی سیون میں ان کا سفیر جو ہے وہ ان کے مذاکرات کرانے میں شامل اللہ اور جو مذہبی قبطیں ہیں ان کی اشیرواد بھی رہی سعودی عرب کو اور نواز شریف جو ہے ان کے بھی وہ اپنا رہے ہیں سپورٹر اور جو امریکہ کے الیکشنز آنے والے ہیں اس پہ بھی نظر ہوگی اپوزشن والوں کی اگر چینج وہاں پہ آتی ہے ڈیموکرٹک پارٹی تو ان کے لیے آسانیاں بن جائیں گی یہ انٹرنیشنل سینیریو بھی ہے اس تحریک کے اپنا اگر دیکھا جائے تو جو تحریک کو منظم کرنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ساری باتیں ہوں گی کہ آج پاکستان کے حکمرانوں کی پولیسی کی وجہ سے چین پیچھ ہٹ چکا ہے سعودی عرب ان سے ناراض ہے اور اگر امریکہ میں کوئی چینج آتی ہے تو ان کے لیے آئندہ اپنا آسانیاں بن چکتی ہیں اس میں بات ہے دوسری بات جو آپ نے پہلے بات کی تھی جو ان کے صاحب کا جنرل کے بیٹے ہیں زبیر ان کی ملاقاتیں جو ہیں اپنا ہمارے سپہ سالار سے دو دن اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی اور میں تو بلکہ آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ یہ محض جو آپ نے بات کی اس سے وہ تو ہو ہوگی مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا جو میاں صاحب کا اتنا بیانیاں کھل کے آیا ہے جو ان کے وعدے وہی تھے جو جب انہیں ایک چنچیں دینے کے لیے اپنا تمام پارٹیوں نے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے میرا خیال ہے اس میں فضل و رمان کے پارٹی شامل نہیں تھی مگر یہ دو بڑی پارٹیوں نے جو بورٹ دیا بغیر ڈسکشن کیے ہوئے میاں صاحب کی ایک ٹیلی فون پر دے دیا اس وقت جکلینر ان سے کوئی نہیں کہ وعدے وید ہوئے ہوں گے جو ٹوٹے ہیں اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں اس انتہا پہ گئے ہیں اس میں میں اپنا اس کو خطن رد نہیں کرتا اس امکان کو کہ ان کے جو معاملہ تحت ہے وہ کس نہ کسی سطح پہ کس نہ کسی کی مداخلت کی وجہ سے یا رکاوٹ کی وجہ سے وہ ان پہ جو ہے وہ بریک لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بیانیاں جاری کیا ہے اور جو آپ نے بات کی کہ اس کے بعد کہ کچھ کرو تو ہم اپنا بات آگے چلائیں تو اس لئے یہ ان کو کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو یہ اس کے جو ہے امکانات اس نکتہ اس بات کے امکانات اوجود ہیں کہ وہ اس کے چھوز شواہد ہیں کہ آپ جو ہے ایک قانون پاس کرواتے ہیں چند مہینے پہلے اور آپ پارٹی میں وہ ڈسکس نہیں کرتے اپنے پارٹیوں کا اجلاس نہیں بلاتے جب کوئی اس میں بات کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ آسف نے کہا کہ بھی بینیان صاحب نے مجھے کہا ہے بات نہیں کرنی چپ کر گوڑ دینا ہے کوئی سوال نہیں اٹھانا ہے جی اور اپنا بلاول نے کہا کہ اس پہ کوئی ترامین دیتے ہیں یہ شاید میری زین سے پوری بات نکل گئی ہے مگر رات و رات انہوں نے سینٹیوی ترامین واپس لے نہیں پتہ نہیں کیا جو بھی تھا تو یہ ہے کہ اپنا اس میں behind the scene جو قوتیں کام کرتی ہیں اس کے بغیر تو اس قسم کی اشرافشیہ کی تحریکیں میں اس لئے ان کو اشرافشیہ کی تحریکیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں اپنا عوامی جمہوری قوتیں یا ترقیب قوتیں ان کا نہ پروگرام میں کہ ہی وہ موجود ہے نہ ان کے اتحاد میں موجود ہیں اب یہاں تک دیکھیں اب یہاں تک دیکھیں کہ گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم میں یہ اس بات کو بڑا سنسٹیوی دیکھتا ہوں کہ اس کے میں صرف تین بڑی جماعتیں جو کہ پاور پلیئرز ہیں ان کا ذکر تو ہوتا ہے بھی آپ نے باقی جو سات جماعتیں ساتھ لگائی ہیں ان کا ذکر بہت کام کرتے ہیں بلکہ آپ بہت ساروں کو سویکر کے طور پر اجازت بھی نہیں دیتے تو یہ ایک اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر ان کے اندر ایک اس طرح سے ایک بڑے ہونے کی ایروگینس اور وہ بڑے چھوڑی باتوں کو دبانے کی خاص طور پر جو ترتیب سندس کے اندر ہیں اب آپ دیکھیں گجرہ والا کے اندر تو محسن داوڑ کو بلائے نہیں گیا پی ٹی ایم کے جو محسن ڈاوڑ ٹھیک ہے اب مجھے اس سوالے سے ایک بات بھی یاد آئی میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں کہ آج جیسے فیاض جوہان جو ان کا پنجاب کا سیکٹی اطلاع تھی وہ انہوں نے کوئی آج پریس کانفرنس کی میں نے ایسے ٹی وی آن کیا میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس وقت یہ درست فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر تو وردی کے وغیر کچھ نہیں ہوتا آپ جو بچے سکولوں میں جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی وردی ہے اور جو آپ کھانا کھاتے ہیں آپ بیٹھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی وردی ہے جو ہمارے یہاں میں امن قائم ہے اس کے پیچھے بھی وردی ہے ہم جو اقتدار میں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے بھی وردی ہے جو یہ آپ کے ساتھ پیس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی وردی ہے یہ اپنے طور پر اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے کہے مجھے وہ بہت سارے یاد ہیں انہوں نے بیس یہ تو اس نے پشتین مومنٹ کے نعرے کی تصدیق کر دی اور جو پی ڈی ایم کا نعرہ اس کی بھی تصدیق کر دی جی جی مجھے جہالت کی انتہا ہے ہاں ہاں کہ کو جو پی ڈی ایم کا نعرہ اس کے پیچھے بھی پردی ہے یہ نعرے کو انہیں ایک طرح سے تائید کر دی اس بات کی کہ اگر ہر چیز کے اندر فوج ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تائید گردی کے اندر بھی تو فوج ہے جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں مجھے وہ یاد آ گیا کہ وہ جو ہٹلر نے ایک دفعہ جب کہا تھا جب وہ جیوز کو مار رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکست کے دنیا کے اندر لوگ جو سوتے ہوئے بیٹھ کے اوپر ایک طرف سے دوسرے طرف مڑتے بھی ہیں جو وہ ایک طرف سے اپنے ٹل وہ اس کو اس کے اندر بھی یہودی سازش کا کار فرما ہے اس طرح سے اس طرح سے جو ہے یہ ایک ان کا جو کہ ہر چیز کے اندر فوج انوال ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ نے فوج کے ساتھ چمٹ کے اتنا آپ نے ان کو اپنا اپنا دکھانا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ اس کے برائے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے آپ دنیا کی آپ پاکستان کی ہر چیز کا ہر چیز کا ایک محرک اور ہر چیز کے پیچھے اس کی پشت بنائی میں فوج کو لگائیں گے پھر تو پاکستان میں کرپشن کیا جہشت گردی کیا پاکستان میں بدامنی کیا آپ ہر طرح کی جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بھی تو پھر آپ فوجی کہیں گے یہ تو نہیں ہے کہ جو اچھا اچھا ہے اس کے بیچے فوج ہے جو برا برا ہے اس کے بیچے کوئی اور ہے ہر چیز کے اندر بلکہ میں تکار دے دیا یہاں چیز کے بیچے فوج ہے یہ تو آپ نواز شریف کے موقف کی تائید کا کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں بلکہ یہ جو آپ نے جس بندے کا ذکر کیا ہے اور ہمارے ملک کے وزیراعظم بھی عوام کو یہی بہاور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میرے پیچھے فوج ہے اس لیے میں اس کرسی میں بیٹھا ہوں یہ بار بار ہر تقریر میں اور ان کے وہ جو اپنا جیسے ہمارے ایک دو سوسو جاوید کہتے ہیں یہ پنڈک کا مقراد جو ہے وہ بھی اور ان کے بزراء بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم اس لیے پاوری بیٹھے ہیں کہ فوج ہمارے پیچھے ہے اور پی ڈی ایم یا سیاسی قوتیں ہمارا کچھ نہیں بھی کیونکہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور یہ تو ایسے آپ دیکھیں کہ یہ تو ایسے کر کے یوں کر کے مو کر کے دکھاتے ہیں کہ جیسے بچوں کے اندر ہوتا ہے کوئی پیچھے 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 اور پھر یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم بھی یہ کہنے کو تفریروں میں پی ڈی ایم کے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ یہ پیج بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آج ایک پیج ہے تو یہ پیج بدلے گا جب پراشر عوام کا بنے گا جو آپ نے پہلے پوائنٹ ڈک کیا تھا کہ پیچھے سے کچھ کچھ کمیٹمنٹ کچھ کرو اور ان کی یہ بخلاہت ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہمارے پیچھے فوج ہے یہ بھی وردی ہے وردی بلکہ انہیں بلکہ آرمی کو جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے انہیں کو روکنا چاہیے ان کا مو بند کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں آرمی کا ہمارا دارہ ہے ہمارے ملک دفاع کا ادار ہے اس کی بدلانی کا باعث بن رہے ہو کہتے ہیں بیوکو دوست جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ نادان دوست ہیں بیوکو دوست ہیں یہ خطرناک ہیں ان کے لیے ہیں تو یہ تو دیکھیں جی اگر آپ جو ہے اپنے قومی ادارے جو ہیں آرمی ہے یا دیگر ادارے جو ہیں یہ آپ کے قومی ادارے سب کے ہوتے ہیں یہ پورے اپنا ملک کے عوام کے ادارے ہوتے ہیں یا عوام کے ٹیکس کے ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع رہا ہوتے ہیں یہ ایک پارٹی کا ادارہ نہیں بنتا ہے احساس حالات میں ادارے کی ذمہ داری بھی ہوگئی ہے کہ ادارے کی بھی ذمہ داری بنتا ہی بھی زمانت بنaufenی خرمت کھی بھیjer کرے ہیں اب سیاسی معاملات ایتاب Nooko een یاد ہی بتاو��도 خرم بہتو بے بھدنام کرتا ہی ہونے تو سیاسدانوں کی بھی کیا اپنی کمزوری ہیں اور اپنا کیونکہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے فوج میرے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوں بیروزگاری ہو جائے مہنگائی ہو جائے لوگ بھوک سے مر جائیں ہے جی اور ملک کی اکانومی بیڑا غرق ہو جائے مگر فوج میرے ساتھ ہے اس لیے مجھے کوئی حال نہیں سکتا ہے اگر یہ پاکستان کے وزیراعظم کا بیانیاں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ملک میں رہا نہیں سکتا ہے یہ جاوے جاوے کہ یہ یہ اتداری کرسی کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی اپنے آخری وقت میں کہا تھا کرسی بڑی مضبوط ہے اور انہوں نے بھٹو نے بھی فوج کی طاقت کی بنات پر کہا تھا کرسی مضبوط ہے اور اگر عمران خان نے اسی طاقت کی بنات کے کہ کرسی مضبوط ہے تو یہ کرسی گئی اور عمران خان بھی گیا مجھے آج ایک دوست بتا رہے تھے آخر میں ہم ذرا بات تھوڑی چی کریں جب جہاں جلسے وال سے مزید ہوں گے تو ہم مزید اپنے تفسریں ضرور لوگوں تک پہنچائیں گے وہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان سے جس طرح کی حکومت کا بہیوئر ہے جس طریقے سے انڈیا ایجنٹ انڈیا انڈیا کر رہے ہیں انڈیا کی طرف سے ٹینشن آنے کا بورڈرز پہ ایک محول کو چینج ہونے کا جنگی محول بننے کا بہت امکان موجود ہے کیونکہ انہوں نے ریٹرک جس طرح کی انٹی انڈیا بنا رکھی ہے جس طریقے سے انہوں نے انٹی انڈیا ایک محول بنا رکھا ہے کہ انڈیا انڈیا ہر طرف انڈیا ایجنٹ انڈیا موڈی یہ وہ یہ ایک اپنے طور پر ایک ٹینشن کا سبب بن رہا ہے اس سے بورڈرز کے اوپر ٹینشن آ سکتی ہے بلا عالم ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں بھی کہ یہ آیا یہ واقعی یہ بات درست ہے لیکن اس بات کا ایک خیال بھی دنیا میں موجود ہے کہ یہ جس قسم کی حکومت کی پولیسی جا رہی ہے جس قسم کا یہ لوگوں کو غدار اور انڈیا ایجنٹ اور یہ وہ قرار دے رہے ہیں اس سے ایک ٹینشن کے اندر بورڈرز کے اوپر ٹینشن کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے پھر جی حکمرانوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے ہماری سیکوری ڈیجنسز کو بھی اگر پنجاب میں یہ غداری والا چورن بکنا ہوتا تو گھجنا والا میں بندیاں کٹھے نہ ہوتے اب جو ہے پنجاب میں غداری والا چورن نہیں بکنے والا اب جو ہے پنجاب کی مرکنٹریک کلاس پنجاب کی سنتکار کلاس وہ نہ صرف یہ کہ جمہوری اس میں بھی اپنا سوچ پنپ رہی ہے بلکہ وہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ دونستان تعلقات چاہتے ہیں اب یعنی کے پہلے اگر یہ آوازیں اکھتی تھی سندھ سے یا پختون کے پہ کی سے یا بلوچستان سے کہ اندوستان سے تعلقات قائم کرو یا کوم پرس جو ہیں وہ کہتے تھے اب پنجاب کا جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ لیڈر پنجاب کا نواز شریف ہے یہ اس کے غداری کے الزام جو لگ رہے ہیں تو پھر لاہور میں اس کے ساتھ ایک گوٹ نہیں ہونا چاہیے گجرہ والا میں سیالکورٹ میں گجرات میں پنڈی میس کے ساتھ ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے مگر یہ چورن غداری والا یہ پاکستان میں پنجاب میں پکنے والا نہیں ہے اس سے ہماری ایجنسز کو بھی نکلنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی نکلنا پڑے گا درست درست بات درست بات ہے چلی ہم آئندہ بھی لوگوں کے ساتھ جائے 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 پاکستان کی ڈیویلمنٹس ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک تبصیل کا سیزنہ جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کی بسند روشن شاہ نکتہ نظر جان سکتے ہیں اسے سبسکرائب کیجئے اور چینل کو سپورٹ کیجئے